ایک صوفی فقیر کے پاس ایک استری اپنے بیٹے کو لے کے آئی اور اس نے کہا کہ اسے ذرا سمجھا دیں میں ہار گئی اس کے پتہ ہار گئے اس کے سکھشک ہار گئے ہم سب سے سمجھوا چکے ہیں یہ سمجھتا نہیں اب آپ ہی ایک ماترہ آسا ہیں یہ بہت گل کھاتا ہے فقیر نے کہا ساتھ دن بعد آؤ استری تو سمجھی نہیں اس میں ساتھ دن بعد آنے کی کیا بات تھی ساتھ دن بعد پہنچی بیٹے کو لے کے فقیر نے کہا کہ چھما کرو ساتھ دن اور لگیں گے ساتھ دن بعد آؤ ایسا تیسری بار بھی کہا تو اس استری نے کہا بات کیا ہے اس نے کہا بات تمہیں ساتھ دن بعد آؤ تو بھی بتاؤں گا اکیس میں دن اس فقیر نے کہا بیٹا گل کھانا بند کر دے اس تیری نے تو سر سے ہاتھ مار لیا کہ اس سلائے کے لیے اکیس دن بھٹکا ہے تین بار بلایا اس نے کہا یہ اتنی سی سلائے نہیں میں خود ہی گل کھانے کا بہت سوکی ہوں اس چھوٹے سے بچے کو میں کہوں کہ گل کھانا چھوڑ دے برا ہے اس کے پہلے میں تو چھوڑ دوں اکیس دن مجھے چھوڑنے میں لگ گئے اور اسے سلائے دیتا تو بے ایمانی کی ہوتی جھوٹی ہوتی اس بیٹے نے فقیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا اس کے چرنوں میں جھکا اور اس نے کہا تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں تمہاری سلائے میں ملے تبھی آتا ہے جب تم بھی اسے کرتے ہو تمہارا جیوان اگر تمہارے ویچار کے بپری تھے تو لوگ تمہارا جیوان دیکھتے ہیں تمہارا ویچار تھوڑی ویچار سے کوئی پرباوت نہیں ہوتا لوگ پرباوت جیوان سے ہوتے تمہارے دیتر کی اگنی سے ہوتے باتیں تم آگ کی کرو اور تمہارے جیوان میں راک ہی راک ہو تمہارا جیوان تمہارے وچنوں کو جھٹلا دے گا باتیں تو سب ہی اچھی کرتے باتیں اچھی کرنے میں کیا لگتا ہے حدلی لگے نہ فٹ کر ہی رنگ چوکھا ہو جائے